ہانا کعبہ کی تعمیر کب ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے جب حضرت ابراہیم ایک حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقعہ ہے یہاں نہ کوئی امارت تھی نہ پانی اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا درہتو کے نام پر صرف وبول وغیرہ کی جاڑیاں تھی حضرت ابراہیم نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا ایک مشکیزہ پانی کا اور خجورے پاس رکھ دی اور پھر آپ شام کی طرف چلے گی حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے حضرت اسماعیل نے کہا تو اتحاد کیجئے پوچھا کیا تو میری مدد کرے کا کہا کیوں نہیں حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا کہ یہاں کے ایک گھر بناو گھر کی تعمیر شروع ہوئی حضرت اسماعیل پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں یہی مقام ابراہیم ہے دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھا لے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ پرورگار ہم سے قبول فرما تو سننے اور جانے والا ہے انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور چونے سے بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے نہ چھت بنائی اور نہ دروازہ بعد میں مختلف آیام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر بیس سال تھی اور حضرت ابراہیم بیت اللہ کے پہلوں میں حجرہ کو حضرت اسماعیل کی بکریوں کا بھارہ بڑایا تھا اور اس پر پیلوں کی چھت ڈالی پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سورہ ٹیلہ تھا اکثر سلاب در سے اسے کارتا رہتا تھا جب حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آگازے تواف کے نشانی کے طور پر استوان ہو سکے یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیز کی پہاڑی سے لائے حضرت ابراہیم نے اسے سے مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے روایت ہے جب یہ بہت روشن تھا تو حضرت جبرائیل انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کو حج کے لئے پکاریں حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے اللہ نے فرمایا آپ پکار رہے ہیں ہم آپ کے پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے تفسیر جلال پر میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابو قبیز پہاڑی پر چٹ کر پکارا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک دھر بنایا اور تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبائک کہوں حضرت ابراہیم نے شمال جنوب دائیں اور بائیں موں کر کے آوازی لوگوں نے لبائک کہا تاہر القبری لکھتے ہیں کہ ہانا کعبہ گیارہ بار تعمیر ہوا فرشتوں نے بنایا آدم نے بنایا شیط نے تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا عمالکہ نے بنایا جرحم نے تعمیر کیا قصہ نے تعمیر کیا قریش نے بنایا عبداللہ بن زبین نے تعمیر کیا حجاج نے بنایا پھر سلطان مراد رابے نے بنایا جو علیہ سمان میں سے تھا حقریش کی جانب سے تعمیر نور رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں رہی کہ حجر کی طرف چھے ہاتھ ایک بالش جگہ کم کر دی گئے حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تاکہ لوگ اس کے باہر تواف کرے کعبہ کے اندر انہوں نے دو صفوں میں چھے ستھون رکھے تھے جس پر چھت تھی اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی دروازہ ایک تھا چھت کی بلندی اٹھارہ ہاتھ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیداللہ کے بارے میں تحر القبر براتے ہیں انہوں نے تین دن تک استحارہ کرنے کے بعد کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کو زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ چھے ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داہل ہے لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا حضرت زبیر نے کعبہ کی بلندی ستائیس ہاتھ رکھی تھی ایک دروازہ تحلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا دونت دروازہ ستہ زمین کے برابر تھے اور ہر دروازہ کی نبائی گیانہ ہاتھ تھی اور دو پر تھے آپ نے کعبہ کی چاروں ستون بنائے آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے آپ نے رکنے شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا اور اسے سونے سے مزین کیا چھات پر پر نالا رکھا تھا جو حجر میں گتا تھا جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا جس دن بہت سے غلام ازاد کی گئے اور بہت سے بکنیاں زبا کی گئی کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی تعمیر کی ورحی یہ تھی کہ ایک شہست محاصر کے زمانے میں مجد حرم کے کسی ہمے میں آگ جلائی ہمے میں آگ لگی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گیا اور اس نے گلافے کعبہ اور رکنے جمنے جمانی کو جلا ڈالا یہ واقعہ چوہ سنٹھ ہجری کا ہے دس سال بعد چہتر ہجری میں حجاز نے اس پناہ پر کہ ابن زبین نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا اسے گناہ گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا گیا عثمانی سلطان مراد رابعے کے زبانے میں انیس شبان دس سو انتالیسی شریف اور صبح آٹھ بجے مکہ اور اس کے دراف میں شدید بارش ہوئی بارش سے سلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا دوسرے دن جمعیرات کو اثر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار نے دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی مگر یہ دیوار سے دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بے قدرے گر گئی چھت کا کچھ حصہ بھی گئی گیا چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا آری مردبہ حلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارن نے سونہ سو تیس میں اس کی تعمیر کروائی یہی ہانا کعبہ کی موجودہ شکل ہے ایک سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک بھاگی ہے ہانا کعبہ کی انچائی پندہ میٹر ہے تاہم اس کی چڑائی ہر جانب مختلف حمایش رکھتی ہے مگربی جانب اس کی چڑائی بارہ میٹر اور گیانہ سانٹی میٹر ہے مشرقی جانب اس کی چڑائی جنوبی جانب ہانا کعبہ کی چڑائی گیانہ میٹر اور باون سانٹی میٹر اور شمالی جناب گیانہ میٹر اور بیس سانٹی میٹر ہے ہانا کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حزت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نے سیرے سے تعمیر کیا گیا ان میں درد زل مواقع سامنے آئے ہیں اسی طرح ہانا کعبہ کے چاروں کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک تلیل ہے رکنے یمنی کی جانب رکنے عراقی اور شامی ہے رکنے ہجرے سوت اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتر نصب ہے اس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں دو بار کھولا جاتا ہے ہمیں اتین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو ہانا کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے بعد ازہ ہانا کعبہ کی تاریخ میں بعض دیگر نموار کا اضافہ ہوا ان میں اس کا گلافے کسوار جو سال میں دو مرد با تبدیل ہوتا ہے محضاب رحمت اور شاہ جرونہ ہانا کعبہ کے چاروں جانب نشلی دیوار شامل ہیں ہانا کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصتہ کسی منظم ترطیب کے بغیر کھولا جاتا رہا تاہم شدید بیٹ کے باعث اس طرح لوگوں کی جانوں کو ہترہ درپیش ہوا لہذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جانے تک محدود کر دیا جائے پہلی مرتبہ شبان میں گسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے گسل اور نئے گلاف کی تبدیلی کے موقع پر ذلحج کے مہینے میں تاہم اس حوالے سے متھی دروائیات ملتی ہیں کہ اللہ کے اس گھر کا وہ پہلی مرتبہ کس نے تاہم ہر کی